اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان شراز عابد آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز آج ایک بہت ہی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں اگر انسان ایک اچھا آدمی بننا چاہتا ہے تو اس کے لئے محنت بہت ضروری ہے ایک عام محاورہ ہے کہ ذہین بندہ نقام ہو سکتا ہے پر امینتی نقام نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بھوڑا آدمی اور اس کا بیٹا جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور جب وہ جنگل میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو رات پر جاتے ہیں وہ دیکھتے کہ آئے کہ اب ان کا واپس چیئر کی طرف جانا بڑا مشکل ہو گیا تو کیوں نہ کہ رات ہم جنگل میں کسی کے ہاں گزار لیں خیر وہ چلتے 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 گہڑا جنگل ہوتا ہے وہاں پہ انہیں ایک گھر دکھائی دیتا ہے کچھا مکان بنا ہوتا ہے اس گھر کے پاس جاتے ہیں کچھے مکان کے پاس جاتے ہیں تو دروازہ نوک کرتے ہیں آگے سے ایک آدمی باہر آتا ہے چی فرمائیں بڑا باپ کہتا ہے کہ ہمیں نہ جنگل میں رات پڑ گیا ہے تو اگر آپ ہمیں ایک رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دیں تو آپ کی بہت میر بانی ہوگی اسی طرح وہ آدمی اس چیز پہ اگری ہو جاتا ہے کہ آپ رات میرے گھر رہ سکتے ہیں جب بورا باپ اور اس کا بیٹا گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہ اس گھر کی جو حالت گیر ہوتی ہے ان کا جو فنانسلی سسٹم ہوتا ہے بڑا ویق قسم کا ہوتا ہے بورا باپ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالتے ہیں آپ اپنے گھر کا بزارہ کیسے چلاتے ہیں آدمی جواب دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جس کا ہم خود بھی دودھ پیتے ہیں اور اس کا دودھ بیج کر گزارہ کرتے ہیں یہ بات سن کے بھوٹا آدمی بڑا حیران ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو سائٹ پہ لے جا کے کہتا ہے کہ آج ہم جہاں پہ نہیں رکیں گے ہم نے رات کو نکلنا ہے اور جب ہم نے یہاں سے جانا ہے تو ہم نے ان کی جو بھینس ہے چٹان سے نیچے گرا دینی بیٹا باپ کی بات سن کے بڑا حیران ہو جاتے کہ میرے بابا یہ کیا بات کر دیں جب وہ بیٹا بھی جو باپ کا فرما بردار تھا وہ باپ کی بات کو نہیں ٹار سکتا تھا تو اس نے ایسے ہی کیا کہ جب رات گہری رات ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ جب سب سارے سو گئے تو وہ اٹھے دونوں باپ بیٹا انہوں نے ایسے کیا کہ بینس کو کھولا اور چٹان سے نیچے گرا دی اور جیسے انہوں نے بینس کو چٹان سے نیچے گرایا اور وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے چلے گئے گائب ہو گئے وہاں سے اسی طرح عرصہ گزر گیا بیٹے کے ذہن میں وہ بات کبھی نہیں مطلب وہ بول سکا ذہن سے بات نکلتی نہیں وہ اکثر اسی بات کو سوچتا رہتا تھا کہ میرے باپ نے ایسا کیوں کیا ایک دن ایک ایسا ہوا کہ بیٹے نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کہ میں اس جنگل کی طرف جاؤں اور دیکھوں کہ وہ جن کی بینس تھی ان کے حالات کیسے ہیں ایسے ہی جب اس بیٹے نے فیصلہ کیا کہ میں جنگل کی طرف جاؤں گا جب وہ جنگل کی طرف گیا گاری پہ بیٹھا جنگل میں پہنچ گیا تو دیکھتا ہے کہ اسی جگہ پہ بہت ہی خوبصورت پھلوں کے باز آدھ لگے ہوئے بچہ دیکھ کے حران ہو جاتا ہے بیٹا دیکھ کے حران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ان کے پاس تو ایک بینس تھی پھر وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کسی اور کا ہو جب وہ اس باگ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بہت یالی شان بنگلا بھی بنا ہوئے جا کے دروازہ نکھٹ کھٹ آیا نو کیا پتہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کا پوچھتے ہیں ان سے جب دروازہ کھولا تھا سامنے وہ آدمی کھڑا پایا سامنے وہی آدمی کھڑا ہوا تھا تو لڑکا اس آدمی کو دیکھے بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ ان کے پاس تو ایک بینس تھی اور یہ اتنے علی شان مکان میں پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچان ہے آدمی کہتا ہے میں آپ کو کیسے نہیں پہچان سکتا کہ اس رات جب آپ چلے گئے آپ نے تو ہمیں بتایا بھی نہیں ہے تو آپ چلے گئے تو اسی رات ہماری بینس جٹان سے گر کے مر گئے پتہ نہیں کیسے جٹان سے گر گئی اور مر گئی تو پھر کچھ دن ہمارے گھر میں بہت فاقہ رہا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ جنگل کی لکنییں کٹ کے ان کو بزار میں فروہت کیا جائیں جیسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد جب میں لکنییں کٹتا اور جنگل کی لکنییں کٹتا اور بزار میں فروہت کر دیتا تو اس چیز سے مجھے بہت اچھا منافع ہو پھر کسی نے مجھے مچھنا دیا کہ ان پیسوں سے آپ باغار لگا لیں اور پھر میں نے یہ باغار لگانا شروع کر دی جس کی وجہ سے یہ سارے باغار ہیں جو میرے ہیں اور یہ جو گار ہے یہ بھی میرے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہر کام میں سستی اور کحلی کریں گے تو آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے محنت بہت ضروری ہے آپ کا ماضی آپ کے فیچر پر ڈپینڈ نہیں کرتا آپ کا فیچر آپ کے ماضی پر ڈپینڈ کرتا ہے چوائیس آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ ایک اچھا اور محنتی انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ویری کرتی ہے وہ محنت ہے وہی بات ایک عام حاورہ ہے کہ جو ذہین لوگ ہو سکتے ہیں وہ نکام ہو سکتے ہیں پر جو محنتی بندہ ہے وہ کبھی نکام نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات انسان جو محنتی ہے اس کو اس کا پھال ضرور دیتی ہے چوائیس آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ وہی بھینس کی طرح اسی پر گزارہ کرتے رہیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں نہ کہ بھینس کی طرح اس کا دودھ بیچ کے گزارہ کرنا بلکہ بگاہ لگا کے آپ آگے بھی جا سکتے آپ اپنی سوچ کو دیرہ وسی کر دیں اور محنتی بن جائیں اکلی اتنا ہی کافی اپنے میزبان کو اجازت دیں آپ کا میزبان شرازہ اللہ نکے با